تو لیں جی ویور پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے اور آپ کے سامنے جو انٹر فیس پر چیپٹر آ رہا ہے وہ بیسک جیومیٹری یہ ہے چیپٹر نمبر ٹین ڈی وان کا تو آج جو میں ٹاپکس کور کرنے جا رہا ہوں تو وہ دیکھنے میں تو بڑے ٹیفکٹ لگتے ہیں لیکن مجھے تو آسان ہی لگتے ہیں تو ہوپ ایکسپلین کریں گے تو آپ کو بھی آسان لگیں گے تو اس ویڈیو میں آپ سمجھنے کے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ سیکھنے جا رہے ہیں کس کے بارے میں کارسپورننگ انگلز کیا ہوتے ہیں آلٹرنیٹ انگلز کیا ہوتے ہیں اور انٹیریئر انگلز کیا ہوتے ہیں ان تین چیزوں کو آپ فوکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اور کچھ چیزوں کو بھی خود سے کریں گے اس کو فوکس کریں گے تو میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے میں نیچے جا رہا ہوں اگر آپ آجیں worked example 5 اوپر جو یہ دیئے گئے تھے ان angles کو آپ نوٹ کر لیں کافی کے اوپر ٹھیک ہے اس میں آپ لکھیں corresponding angles ٹھیک ہے اور vertically opposite angles لکھیں پھر alternate angles لکھیں اور then interior angles لکھیں ٹھیک ہے اور اس میں اور کچھ چیز ہوگی تو میں وہ بھی بیان کر دوں گا ابھی آجاتے ہیں worked example 5 اس کی نوٹیشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہی دکھا دیں گے تو میں ایک چھوٹا سا box بنا لوں تاکہ آپ کو explain کر دوں تو ابھی بات کرتے ہیں اس box پر اب سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں اب گوھر کریں دو parallel lines ان کی پہچان کیا ہوتی ہے ان کو arrow heads ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو ایک یہ line اور ایک یہ line یہ parallel lines ہے دو جب ان کو کوئی line کاٹتی ہے تو اس کو ہم transversal line بولتے ہیں ہمارے case میں ہیں اگر آپ دیکھیں ایک یہ transversal line ہے اور ایک یہ transversal line ہے اب دو چیزیں میں پتہ لگیں parallel line کونسی ہے اور transversal line کونسی ہے میں صرف ایک چیز سے explain کہتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو ادھر back کر لوں ٹھیک ہے میں اس کو اور back کر لوں دو چیزیں آپ کو سمجھ آگئیں تو اب دیکھیں اگر دو parallel line کو ایک transversal line کاٹ ہے اگر آپ کو ایک transversal line کی سمجھ آجائے گی تو دوسری کی بھی آئی جائے گی یہ اس میں دو ہیں ہم ایک سے ہی سیکھیں گے دیکھیں جب دو parallel lines کو ایک transversal line کاٹتی ہے تو آپ دیکھیں چار اینگل ایک دو تین چار چار اینگل اوپر اور چار اینگل نیچے باندھے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ اس حصے کو کاٹ کر اس کے اوپر فٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کے یہ والا حصہ اس حصے کے اوپر آجائے گا یہ والا حصہ اس کو cover کرے گا یہ والا حصہ اس کو cover کرے گا میں نے انیمیشنس نہیں ہے需جتنا ٹائم نہیں ہے نہیں تو انیمیٹس کر کے آپ کو دکھاتا اب دیکھیں جو سا حصہ جس حصے کے اوپر آئے گا وہ ایکoru hangے یہ اور یہ ایکول ہوگا یہ اور یہ ایکول اس کے بعد یہ اور ایکول یہ ایکول ہوگا اور یہ اور یہ ایکول ہوگا اگر آپ کہہ تو مرپ کلر چید جینتھ Sage ہوں یہ لے تھا یہ اس کے ایکول ہوں گیا نہیں اس کے ایکول ہی ہوگا اور یہ بھی اس کے equal ہوگا اسی طرح یہ اس کے اوپر آئے گا یہ اس کے equal ہوگا اور یہ اس کے اوپر آئے گا جب بلکل ہم fitting کرتے ہیں اس کے اوپر اوپر تو اس کو ہم بولتے ہیں corresponding angles ٹھیک ہے یہ ہمارے corresponding angles ہو گئے جس کو آپ اس طرح لکھیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ وہ لکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے سین میں دیکھیں یہ 48 fit ہو رہا ہے A کے اوپر تو اس نے لکھتیا ہے A is equal 48 degree ٹھیک ہے 48 degree ہے اور اس نے آدھا ریزن لکھتیا ہے corresponding line یہ corresponding angles ہیں ٹھیک ہے یہ angle کا سمبل ہے اور S لگایا ہے angles کے لئے پہ A is equal to 48 because these are the corresponding angles تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اب ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کریں ٹھیک ہے یہ میں اگر آ رہی اس کال تھی ٹھیک ہے اب جب جب بھی ایک line دوسری line کو کار گیا ہے تو اس کے عامنے والے عام میں سامنے والے ایسے angles ہمیشہ برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ angle اور یہ angle آپس میں ہمیشہ برابر ہوں گے ٹھیک ہے ان کو ہم بولتے ہیں vertically opposite angle ٹھیک ہے اگر کینسی بنے ٹھیک ہے تو یہ angle یہ angle برابر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ angle اور یہ angle اس کو ہم بولتے ہیں vertically opposite angle آپ دیکھیں یہ ہمارا اے تھا جو کہ equal تھا ہمارے کس کے B کے اب A equal ہے C کے بھی ٹھیک ہے اسی طرح B equal ہے اس کے بھی یہ D ہے تو A اور D بھی تو equal ہوئے نا پھر A اور D بھی equal ہوئے تو اس طرح ہمارا یعنی A اور C کے equal ہے vertically لیکن اگر گھماں پھرا کے بات کر رہے تو A equal ہے D کے اسی طرح یہ angle اس angle کے برابر ہوگا تو اس طرح گھماں پھرا کے جب ہم آتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں alternate angles ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو ایک کسان پہ چاند بزاتا ہوں یہ اس طرح Z بنا ہے یہ اس طرح اندر والے angle محشہ alternate ٹھیک ہے جدھر آپ کو Z مل جائے اس میں دیکھیں یہ اور یہ Z مل گا ٹھیک ہے یہ اس کے equal ہوگا اور یہ اس کے equal ہوگا یہ alternately ہمیں مل جائیں تو Z جہاں آپ کو مل جائے چاہے الٹا چاہے سیدھا ٹھیک ہے الٹا بھی مل جائے اگر ایسے بھی بنا مل جائے تو یہ angle اور یہ angle برابر ہوں گے یہ آپ کے لئے آج کی ٹیپ ہے ٹھیک ہے تو یہ alternate angle ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے آپ کو انہوں نے کہا تھا میں نے کہا تھا انٹیریئر angle یہ اندر والے angle انٹیریئر ہے یہ اندر والے ٹھیک ہے یہ بھی اندر ہے چار angle اندر ہے چار angle ہی باہر ہے ٹھیک ہے اب یہ angle اور یہ angle برابر ہے اسی طرح یہ angle اور یہ angle انٹیریئر اور اسٹیریئر سیم ہی ہوگے ٹھیک ہے تو انٹیریئر angle کا سام 180 ہی ہوگا ہمیں شاہے اسٹیریئر کا بھی 180 ہی ہوگا اب اس نے کہا ہے ہمیں دیکھیں ہم نے B اور C اور D نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم B نکالنا ہے ٹھیک ہے تو B مارا کس کے equal ہوگا B ہمارا ہوگا 61 degree کے یہ دیکھیں اگر آپ یہ کینٹی بن رہی ہے یہ 61 ہے اور یہ B ہے تو B مارا 61 آگیا ایک چیز ہمارے پاس آگئے اس نے اوپر پڑھایا نہیں تھا یہاں پر یہ دیکھا تھا پڑھایا نہیں تھا پڑھایا نہیں تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں 61 equal ہے B کے اور B equal ہے D کے سو ہمارا جو D ہے وہ بھی 61 ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو چاہے vertically opposite لکھ لیں یا یہاں پر 61 لکھ کے آپ لکھ دیں کہ یہ corresponding angles ہے آپ کے پاس جیسے مرضی لکھیں اب رہی بات C کی ٹھیک ہے ہمیں پتہ اس کو اور اس کو پلاس کریں گے تو ہمارا 180 آئے گا it means B degree plus C degree will be is equal to 180 degree اب B تو ہمارے پاس ہے 61 degree plus C degree is equal to 180 degree اب 61 کو اس پر shift کریں 180 minus 61 تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے 119 آپ اس کو سانی سے اس طرح نکال سکتے ہیں یہ normal algebra ہے یہ ساری گھومپیر کے ایک short video تھی اس کا ایک detail video بعد میں بنائیں گے یہ ایک testing video ہے دیکھیں میں نے موہ بھی نہیں دویا ہوا اور ویڈیو بنائی ہوئی گیا یہ ایک testing video ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہمارا system ٹھیک رہا تو انشاءاللہ آپ کھلیں بنائیں گے کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ بنانا مشکل ہے تو ایکوپمنٹس سارے پرشیز کر لیں ہیں ٹھیک ہے بس ساؤنڈ کا issue آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ مایک کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے